موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سہار نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نئی سٹوری لے کر ناظرین ملک اس وقت بہت بڑی آفت کا شکار ہے جبکہ دوسری جانب ملک معاشی بہران سے بھی گزر رہا ہے اس توران ہمارے ملک کی قیادت کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر رہی ہیں اس پر آپ کو ایک ریپورٹ دکھائیں گے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہماری قیادت کو کیا کرنا چاہیے اور وہ اس وقت کیا کر رہی ہے مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے اور ساتھ لگے پیل آئیکن کو پریس کرتے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو لائک کرتے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دو ناظرین شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیں کہ سابق وزیراعظم پاکستان عمران حان کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی شروع ہوئی ہے جس میں ان کے وکیل حامد حان نے جو تحریری بیان دیا تھا اس پر جرح کی گئی اور سات دن کے اندر انہیں دوبارہ تحریری بیان جمع کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے آج کل ہمارے ملک کو سیلاب کی شکل میں ایک بہت ہی بڑی آفت کا سامنا بھی ہے ہماری قیادت کو چاہیے تھا کہ میر بیٹھ کر عوام کا ساتھ دیتے اور مشکل کی اس کھڑی میں ان کی مدد کرتے مگر کل وزیراعظم ہاؤس میں ایک اجلاس بلایا گیا جس میں پنجاب اور حیبر پختنخواہ کے وزرائے آلہ کو بھی شرکت کا کہا گیا جس میں پنجاب اور حیبر پختنخواہ کے وزرائے آلہ نے شرکت نہ کر کے یہ میسج دیا کہ ہم مشکل وقت میں بھی وفا کی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں کون کیا کر رہا ہے مختلف چینل آپ کو ہر لمحہ کی رپورٹ دیتے ہیں اور آپ با خبر بھی ہیں اس مشکل گھڑی میں ایک اور چیز جو سامنے آئی کہ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کی جانب جا رہا تھا تو ہمارے ساوک وزیر اطلاعات فواد چہدری کیا کہہ رہے ہیں آپ بھی سنیے آئی ایم ایف ڈیل ہے ابھی پنجاب اور کیپی کہہ دے کہ ہم اس ڈیل میں ساتھ نہیں آپ کے مجھے آپ بتایا آئی ایم ایف سے ڈیل لے کر دکھا دے ہمیں کیونکہ جو ڈیل ہے وہ بیس اس پہ کر رہی ہے کہ پنجاب اور کیپی جو ہے وہ اتنا پیسہ جو اس کی اس بات کے فوراں بعد ہی آئی ایم ایف نے پاکستان کو اس پروگرام کی منظوری دے دی وفا کی حکومت نے بھی انہیں پیغام دے دیا کہ وہ ان کے بغیر بھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس مرتبہ جو معایدہ ہوا ہے جرائے کے مطابق وہ ایسا نہیں ہے جو سابق حکومت نے کیا تھا اور اس معایدہ کو مانتے ہوئے آج کی حکومت کو مشکل فیصلے کرنا پڑے دوسری طرف سابق حکومت کے وزیر حتانہ کیا کہتے نظر آ رہے ہیں ذرا ان کی بھی سنیے اور فیصلہ کریں کہ اس کے بعد ان کی پاکستان وفاداری کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جو آئی ایم ایف کو یہ سات سو پچاس بلین کا جو کمیٹمنٹ دی رہا ہے آپ سب نے سائن کر کے دی ہیں آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جنابے والا جو آپ نے کمیٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی اب فلڈ کو ہمیں بہت پیسے کچھ کرنا پڑیں گے تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ we will not be able to honor our commitment that's all we want کہ وہ ان کے اوپر پیشر پڑے جیس سالوں کے برد ہمیں اندر کروا رہے ہیں ہمارے اوپر سرائیڈ ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل سکوٹ فری جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے finally you know we can send it to the federal government اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے ایم افتی جو ریپریزنٹیٹیوز آنک کو بھی کر دیں گے sir وہ آپ نے خط بنا لیا ابھی میں بناتا ہوں اس کے بعد ایک خاتون ورکر فرماتی ہے کہ عمران حان کے بغیر تو پاکستان قبول ہی نہیں ہم پورے پاکستان کو آگ لگا دیں گے میرا خیال تھا کہ اس بات پر بھی ایکشن لیا جائے گا مگر خاموشی ہی رہی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت صرف پاکستان کو عمران حان کے وزیر آزم بننے پر ہی قبول کر سکتی ہے بسورت دیگر وہ پاکستان کے خلاف ہر کام کرنے کو تیار ہیں بڑے افسوس کی بات ہے اس وقت ملک کے عوام پر کیا گزر رہی ہے پورے ملک پر ستر فیصد حکومت آج بھی عمران حان ہی کی ہے اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی مدد اپنی عوام کی کر رہے ہیں حیبر پخت انہا کے لوگ بھی دعائیاں دے رہے ہیں کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا ملک میں سیلابی صورتحال سے بچ جانے والوں پر مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں مگر انتظامیاں کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں صوبائی حکومتیں ہاتھوں پر ہاتھ تھرے بیٹھی ہیں مقامی انتظامیاں بھی سکتے کے عالم میں ہے سیلاب سے بچ جانے والے بھوک سے مرنے کے انتظار میں ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہیں اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں موسیقی